موسیقی ان الحمدللہ نمدہو نستینہو نستقفیرو ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومائی سیاتی آمالنا مائی حدی اللہ فلا مزللہ مزلل فلا خادی اللہ وعشدو اللہ الہ الا اللہ ہوا ادھو لا شریک اللہ وعشدو انہ محمد نبتہ حاجرین جمع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جتنی بھی مخلوق جو اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے وہ سب اللہ کی تذبی بیان کر رہی ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اللہ نے فرمایا سور جمعہ سور نمبر باسٹھ آیت نمبر ایک میں یو سب بھی ہو لِللَّهِ مَا فِسَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ یعنی جو جمین اور آسمان میں ہیں یعنی جو جمین میں اور آسمان میں اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہیں سب کا سب اللہ کی تذبی بیان کر رہی ہیں تذبی یہ تو تذبی کا معنی ہوتا ہے تیجی سے فاسٹ جلدی سے کسی کام میں لگ جانا اس کو کہتے ہیں تذبی ایک تذبی ہمارے یہاں پر ہے کہ اس کو سب دانے پر پڑا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تذبی اس کا بھی ہوتا ہے جلدی جلدی ہاتھ فیرنا اس لئے اس کو بھی تذبی کہا جاتا ہے لیکن تذبی اصل میں عربی میں اسے کہا جاتا ہے کہ کسی چیز میں تیجی سے کسی کام میں لگ جانا تو تذبی بیان کر رہی ہے کائنات کی ہر چیز ہر مخلوق جو اللہ نے اس کو پیدا کیا اور سب اسی میں لگے ہوئے سب کچھ تو اللہ کی یہ مسیحیت ہوئی کہ ایسی ایک مخلوق پیدا کرے جو پروگرام نہ ہو یعنی جس میں چپ نہ لگی ہو چپ سیٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس میں اسٹومنٹ ہوتا ہے تو وہی کام کرتا ہے جو اس کے اندر پروگرام کیا گیا ہے تو باقی ساری مخلوق اللہ نے پیدا کیا وہ سب اللہ کی تاریف تجبی اور جو کہا گیا وہی کرتی لیکن اللہ نے یہ دیکھنا کا انسان کو پیدا کیا تاکہ اس کے اندر پروگرام نہ ہو اس کو خود کا اکتیار دیا جائے تاکہ دیکھے کہ یہ کیا کرتا ہے باقی چیز تو اس کی تصویح بیان کر رہی ہے تو اس کو بھلے بوری کے آجادی دی اور اس کے علاوہ جو بھی مخلوق کے اندر رکھا اللہ نے فکس رکھا اس کا گیان اس کے اندر فکس ہے لیکن انسان کے اندر نہیں ہے علم جانوروں کے اندر ساتھ میں پیدا ہوتا ہے اللہ جو علم دے کے پیدا کرتا ہے اس کا جو نالج جو اس کو جونیا میں جینا ہے تو اس کے ساتھ میں رکھا کہ اسے کیا کیا کرنا ہے کب کب کرنا ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے اور ویسے ہی وہ کرتا جاتا ہے انڈے دینے والا انڈہ دے گا بچے دینے والا بچہ دے گا اور وہ کر 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 آکے وہ ختم ہو کے مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بطک جو ہوتی ہے بطک انڈے وہ پانی سے بہار دیتی ہے جمین پر اس کا بچہ جمین پر پیدا ہوتا ہے لیکن وہ بہار نکلنے کے بعد خود بخود پانی میں چلا جاتا ہے بطک اس کو تیرنا نہیں سکھاتی لیکن اللہ نے اس کو علم دیا کہ اس کو جمین میں پیدا ہوتا ہوا لیکن اس کو معلوم ہے میرے میرے کو تیرنا پانی میں ہے وہ خود چلا جاتا ہے بطک کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اللہ ان کا علم دے کر ان کو بھیجتا ہے مرگی کو ہم نے دیکھا پڑک ہوتی ہے پھر وہ انڈے نہیں دیتی لیکن وہ کڑک نہیں ہوتی اس سے ایک دن پہلے تک اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے اس انڈے کے ساتھ کرنا کیا لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ کڑک ہوتی ہے اس پر انڈے پر بیٹھ جاتی ہے وہ بیٹھی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو انڈے کو کتنی گرمی دینی ہے اس کو چوٹ سے بدلتی بھی رہتی ہے اور اس وقت اتنی وہ خوفناک ہو جاتی ہے کہ اگر بلی بھی اس کے پاس میں آ جا تو اس کو بھی پاس نہیں آنے دیتی یہ اس کا علم فیڈ ہے اس کے انڈر جو وقت ہوتا ہے اس کے پاس اس میں علم آ جاتا ہے تو جس جس عمر میں جانوروں کے ساتھ میں جو ایسا اس کا معاملہ ہوتا ہے ویسا علم اس کے پاس میں آ جاتا ہے وہ کرتا ہے ویسا اور یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل بھی نہیں جو ایک ہزار سال پہلے جو مرگی انڈے دیتی تھی اور وہ اسے ہی سیتی تھی آج بھی وہ اسی کرتی ہزار سال بعد اس میں کوئی فرق نہیں ہوا گائے بکری جو پانسو سال پہلے کرتی تھی آج بھی وہی کرتی وہ دودھ ہی دیتی اور چارہ ہی کھاتی ہے وہ وہی کی وہی کچھ کرتی ہے لیکن انسان کے اندر پانسو سال پہلے کا انسان اور آج کے انسان میں جمین آسمان کا انتر ہے بہت زیادہ انتر اس کے رینے میں سینے میں باتچیت کرنے میں اس کے لباس میں ہر چیز میں اس کا انتر ہے جانوروں کے اندر وکاس آم طور پر نہیں ہوتا ارتکہ نہیں ہوتا ترقیہ نہیں ہوتی evolution ان کے اندر نہیں آتا اور انسان کے اندر evolution آتا ہے وکاس ہوتا ارتکہ آتی بڑھتا ہے کیونکہ ایک علم جہاں تک ایک انسان چھوڑ کر جاتا ہے پھر دوسرا اسی علم کو آگے لے کر چلتا ہے پھر وہ اس کے بعد میں آتا ہے وہ اسی علم کو اور آگے بڑھاتا جاتا ہے اور وہ ترقی کرتا جاتا ہے اس لئے وہ چاند پر پہنچ گیا آسمانوں میں پہنچ گیا لیکن بھیڑ وکریاں کتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کتا اتنا ٹرین تھا تو دوسرے کتے کو اپنے بچے کو سکھا کر جائے اتنا ان میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا فکس ہے تو جانوروں کو اللہ نے علم کے ساتھ میں پیدا کیا ہے اور انسان کا یہ معاملہ ہے کہ ہزار سال پہلے بھی وہ بغیر علم کے پیدا ہوتا تھا اور آج بھی پیدا ہوتا ہے تو بغیر علم کے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں تب بھی وہ جیرو علم کے ساتھ میں آتا تھا اور آج بھی جیرو علم کے ساتھ میں آتا ہے اور اللہ نے کہا بھی قرآن کے اندر سورہ نحل سوہ نمبر سولہ آیت نمبر 79 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منا شیعہ کہ اللہ نے تمہاری تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تو ہمارے پاس میں کوئی علم نہیں تھا جیرو تھے تو جیرو سے پیدا ہوتا تھا پہلے بھی اور آج بھی آج بھی یہی سے شروع کرتا ہے لیکن وہ سیکڑوں سالوں کا علم جو چھوڑ کر جاتا ہے انسان اس کو وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے تو ارتکہ اور وکاس کرتا ہے کچھ سیکھتا ہے وہ گھر سے ماحول سے کائنات سے لیکن پھر اس کو ان کے علاوہ بھی چیز چیز کی جورت پڑتی ہے وہ ہے وہی کہ رہنمائی کی جورت پڑتی کہ اللہ اس کو پھر جانوروں کو اکتیار نہیں اور کسی مخلوق کا اکتیار نہیں انسان اور جن کو اکتیار دے کر بھیج آئے وہ پھر اس کے بعد میں اکتیار دیا لیکن ساتھ میں بھی رہنمائی بھی رکھ دی تو اس کے بعد اُس سے وہ ترقی کرتا آگے بڑھتا جاتا ہے تو دونوں جگہ کامیاب ہو جاتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخیرت کے اندر بھی اب یہاں جو کچھ بنایا گیا ہے دنیا کے اندر یہ سب انسانوں کے لئے بنایا گیا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے اور یہ تو ہم کو معلومی ہے کہ اس کے علاوہ یہ چیزیں کسی کے کام کے نہیں انسان کے تو انسان کے لئے جہاں کچھ بھی بنایا گیا ہے جو دریا ہو پہاڑ ہو سورج ہو چاند ہو جمین ہے جانور ہے پانی ہے یہ سب کچھ انسانوں کے لئے بنایا گیا ہے اس کے بغیر انسان رہے نہیں سکتا یہ ساری چیزوں اس کو چاہیے اس کے بغیر وہ یہاں جندہ نہیں رہ سکتا لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر انسان اس میں سے نکل جائے تو اس ساری چیزوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پھر بھی جی لیں گے اپنی جگہ کام کریں گے لیکن انسان کو فرق پڑے گا یہ چیزیں اگر ہٹا لی جائے تو یہ سب کچھ انسان کے لیے تو یہ ترقی انسان کو چاہیوں کرتا رہتا ہے اس کو ٹھیراو پسند نہیں اور یہ ترقی اس کو ملے گی دنیا کے اندر بھی ملے گی اور آخرت میں جنت چلا جائے گا تو وہاں بھی فکس نہیں ہے انسان یہ نہ سوچے کہ جنت میں چلا گیا ہے جو دے دیا ایک بار میں ختم ہو گیا وہاں پر بھی ٹھیراو نہیں ہے وہاں پر بھی وہ ترقی کرتا جائے گا وہاں پر بھی اس کو ملتا جائے گا اس کی منجلیں اللہ نے فرمایا سورہ 3 شکاق سورہ نمبر چوریہ سایت نمبر 19 میں کہ لطر ونہ تبکن انتبکن کہ تم منجل اور منجل وہاں پر بھی چڑتے چلے جاؤ گے یعنی وہاں پر بھی رو ٹھیراو نہیں وہاں پر بھی تم ترقی کرتے جاؤ گے تو جو وہی کا علم دیا اس میں بڑے اصول رکھے اللہ نے یہاں پر جو اس کا استعمال کرتا ہے جو اللہ نے اصول رکھے ہیں قرآن کے اندر اور دنیا کے اندر جو اللہ نے کجس قانون کے تحت دنیا کو بنایا ہے اس کے اندر اصول رکھے کہ یہ اصول جو استعمال کرے گا اس کو فائدہ پہنچے گا چاہے جو کرے اس میں ایمان کی اور بے ایمان کی بھی شرط نہیں وہ اصول اللہ نے دنیا میں رکھے تو جو استعمال کرے گا وہ فائدہ پہنچائے گا کھیت ایک آدمی جوتا ہے اس میں بیج ڈالتا ہے اس کی دیکھ رکھ کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کی کھیتی بڑھتی جائے گی لہلہ آنے لگے چاہے اگر وہ ہندو کرے چاہے عیسائی کرے چاہے اناستک کرے اللہ کا قانون ہے اس نے اسے ہی رکھا بیج بھوئے گا وہ اس کی افاظت کرے گا اس کی دیکھ بال کرے گا وہ بڑھتا جائے گا اور ایک مسلمان اگر گھر میں بیٹھ کر بیجنا بھوئے کوئی دیکھ بال نہ کرے اور صرف گھر میں بیٹھ کے دعا کرے کہ اللہ میری کھیتی بڑھا دے بڑھا دے وہ چاہے جندگی بھر کرتا رہے وہ کھیتی بڑھے گی نہیں کیونکہ اللہ نے اصول جو رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے عمل کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا دعا سے کچھ نہیں ہوگا تمہیں جا کر کرنا پڑے گا جو کرے گا تو اس کو فائدہ پہنچے گا اس کو نفع ہو جائے گا تو اللہ نے یہ اصول دنیا میں رکھا ہے اس کے لئے کوئی مسلمان ہونا ہے ایمان والا ہونا کوئی شرط نہیں تو کائنات کے اصول قرآن میں بہت سا رہے ہیں تو جو گیر مسلم بھی اس اصول کو اور جو قرآن کے اندر جو اصول بتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں جو آزم دیکھ رہے ہیں تو ان کو فائدہ اس سے ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے پاس تو پندرہ سو سالوں سے ہے لیکن ہم نے ہوتے ہوئے بھی نہیں کھوجا تو اس لئے ہم پچھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ خود کی محنت سے اس کو کھوستے ہیں ڈسکور کرتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نفع ہوتا ہے کہ اللہ نے اصول یہ بنایا کہ جو اس کے اندر عمل کرے گا کھوجے گا تو اس کو فائدہ ملے گا تو وہ تجربے سے جو کامیہ بھی اٹھاتے ہیں اور اللہ نے کہا بھی ہے قرآن کے اندر سورہ راہ سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر سترہ میں اللہ نے فرمایا کہ کہ اور جو انسانوں کو نفع پوچھاتا ہے چاہے وہ جو بھی ہو وہی جمین میں ٹھیرتا اور باقی سب ہٹا دیا جاتا ہے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے وہی چیز دنیا میں باقی رہی گی جو فائدہ والی ہیں جو انسانوں کو فائدہ پوچھاتی ہے تو وہ رہی گی تو جو فائدہ بکسے گا تو وہ ملے گا وہ چاہے ناستک ہو لیکن اگر وہ فائدہ پوچھاتا ہے کسی کو دنیا کے اندر اس کے رہنے سے فائدہ ہے تو وہ باقی رہتا ہے باقی سجھ کو ہٹا لیا جاتا ہے اب وہ چاہے عیسائی ہو اس کے لئے مسلمان ہو اگر مسلمان بھی کرے گا تو وہ بھی باقی رہے گا نہیں کرے گا تو وہ بھی پیچھے دیکھل دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا تو جمین جب یہ بنائی تھی اللہ نے تو یہ جمین اسی نہیں تھی یہ جب جمین اللہ نے بنائی تو یہاں بہت زیادہ لاوہ تھا بہت گرمی تھی یہاں کا ٹیمپریچر بہت ہائی تھا انسان یہاں پر ریہ نہیں سکتا تھا پگل جاتا ہو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اتنا ٹیمپریچر یہاں پر تھا لیکن انسان کو بنایا جمین کے لئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو جمین کے لئے بنایا اس کو یہاں کے لئے پیدا کیا تو اس کو جب یہ بنایا تو یہاں پر جو بھی ٹیمپریچر تھا آگ تھی لاوہ تھا اور جو بھی گیسز تھی وہ اللہ نے اس کو ختم کی شروع شروع میں یہاں پر جس طرح سائنس بتاتا ہے کہ شروع میں یہاں پر فتروں کی بارش اور لوہی کی بارش یہ ہوا کرتی تھی لوہی کی تعلق سے اللہ نے خود فرمایا سورہ حدید میں کہ ہم نے لوہی کو نازل فرمایا ہے باقی سب چیزیں اللہ نے یہاں پر پہلے سی ڈال دی سونا چاندی جو بھی گیس ہے جو پیٹرولیم ہے جو بھی ڈال دیا لیکن لوہی کو نازل کیا اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا انسانین سونے اور چاندی اور پیٹرول اور ان ماددوں کو جمین سے نکال نہیں سکتا تھا لوہی کے بغیر تو لوہی کو الگ سے نازل کیا تو یہاں بارش ہوتی تھی تب انسان کو یہاں پر نہیں بھیجا کیونکہ وہ اتنی بارش میں اتنے بڑے بڑے فتر اور لوہے تھے تو اس سے وہ نقصان ہوتا مر جاتا جی نہیں پاتا تو تب اس کو یہاں پر نہیں بھیجا لیکن اس کے بعد میں یہاں پر اس کو بھیجا انسان کو یہاں پر اور یہ ساری چجھوں کو بند کر دیا اور اس سے پہلے بھی یہاں پر ڈائنسور ہم جانتے ہیں رہ کرتے تھے اتنی بڑی بڑی مخلوق تھی اللہ کی تو وہ انسانوں کے لئے نفع بقس نہیں تھے نقصان دیتے ہیں انسان کو تو اللہ نے ان کو انسانوں کے آنے سے پہلے ختم کر دیا کہ ان کے جورت نہیں ہے ان کو ختم کر دیا تاکہ انسان یہاں پر آ کر یہاں پر بسے تو جو فائدہ انسان کے لئے نہیں ہے اس کو یہاں سے ہٹا دیا گیا وہ چاہے کتنا ہی بڑا چاہے وہ ڈائنسور کیوں نہ تھا لیکن جو فائدے مند ہے امیبہ سب سے چھوٹا سب سے پہلے کہا جاتا ہے سائنس بھی کہتا ہے کہ امیبہ سب سے پہلا جیو ہے اس دنیا کو آج بھی ہے دیکھتا بھی نہیں ہے وہ ہم کو بہت زیادہ کیونکہ اتنا مایکرو ہوتا ہے لیکن آج بھی موجود ہے کیونکہ وہ فائدے مند ہے جو چیز فائدے کی نہیں وہ یہاں پر ہٹا دی جاتی ہے اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے تو انسان کو اکتیار دے کر یہاں پر بھیجا لے کہ نہیں ہے ایک حد تک اکتیار ہے پورا اکتیار نہیں کہ چاہے جو کرے اس کو ارادے میں نیت کے اندر کوشش کرنے میں اس کا اکتیار ہے لیکن نتیجہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نتیجہ انسان نہیں نکال سکتا نتیجہ وہ اللہ نکال کے دے گا تو جو پہلے جو لوگوں نے چھوڑا تو اس کو انسان سیکھتا ہے اور کائنات سے بھی ماحول سے بھی سیکھتا ہے اور پھر وہی کی روشنی کے اندر وہ کام کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے فائدہ چیزیں یہاں سے ہٹائے جاتی یہی اصول ہے تو دنیا کے اندر بھی انسانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جو گروپ انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں دنیا کے اندر وہ بڑھیں گے اور جو انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے تو وہ ختم کر دیے جائیں گے پیچھے رکیل دیے جائیں گے تو وہ رہیں گے اور وہ نفع والے جیسے عیسائی ہم جانتے ہیں شروع سے لے کر انہوں نے بڑا خون بہایا ہے شروع سے آج بھی بہا رہے اور ایسی ایسی چیزیں کو ٹیکنسٹ کو ایجاد کرتے ہیں کہ ایک ایک پھیکا جاتا ہے تو ہزاروں لاکھوں گھر برباد کر دیتے ہیں تو انہوں نے بنائیا بھی اور وہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا رہے تو ایک گروپ لوگوں کو نقصان بھی ان کا پہنچا رہے لیکن ایک گروپ ان کا فائدہ بھی پہنچاتا ہے لوگوں ایک گروپ ان کا ایسا بھی ہے جو جنگلوں کے اندر گریب بستیوں کے اندر آدیواسیوں کے اندر جا کر ان کے پادری وہاں پر رہتے اور کوڑی لنگڑے لولے گندے سندے بچے بیمار میں پڑے ہوئے لوگ ان کی خدمت کرتے تو ایک گروپ نقصان بھی پہنچا رہا ہے ایک گروپ ان کا فائدہ بھی پہنچا رہا ہے تو اللہ نے ان کو باقی رکھا اور وہ بڑھتے بھی چلے جا رہے ہیں تو دنیا میں اللہ نے ان کو رکھا کیونکہ وہ قربانی دے رہے ہیں اگر ہمارے کسی مولانا کو ایسی جگہ بھیج دیا جائے کہ جاؤ تم وہاں چلے جاؤ ایسی بستی کے اندر جنگل میں جا کر رہا ہو تو وہ منائی کر دے کہ ہمارے یہاں تو مولانا بلکل آرام گاہ والے ہو گئے ایسی جگہ پسند ہی نہیں کرتے وہ تو مجید بھی ڈھونڈتے ہیں کہ ایسی والی ہونا چاہیے یہ سویدہ ہونی چاہیے لیکن وہ دیکھیں وہ کئی پہ جا کر کام کرتے ہیں تو اس لئے وہ باقیوں ترقی بھی کر رہے ہیں اور جو کام کر نہیں ہے تو وہ پیچھے دھکل دیا جاتا ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو تو یہ اصول ہے جو قرآن میں اللہ نے ہم کو بتایا ہے اور مسلمانوں نے بھی کبھی ایسا کیا تھا ایسا نہیں کیا مسلمانوں نے بھی ایسا کیا تھا جہاں بھی جاتے تھے لوگوں کو فائدہ دیتے تھے تو اللہ نے ان کو عروض دیا ترقی دی اس وقت میں یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑا اب مودسین اس حدیث کو تو تحقیق میں کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کی اگر پسے منجر دیکھا جائے اس سے فائدہ کیا ہوا تو اس کے الفاظ بڑے معنی کھیس تھے اس میں گہرائی تھی کیونکہ نازل قرآن مدینہ اور مکہ میں ہو رہا تھا لیکن اس کی افاظت آج ہمارے پاس میں قرآن کہاں پر ہے پرنٹ کاغچ کے اوپر ہے تو کاغچ چین کے اندر ہی ایجاد ہوا ہے تو بنا وہاں پر لیکن اس کو ڈیولپمنٹ پورا عرب میں ملا ہے یہ بنا ہے اس لئے اور جب انہوں نے یہ حاصل کیا اور وہاں پر گئے بھی تو وہاں پر جا کر انہوں پیپر لے کر آئے اور یہ حضرت عثمان کے دور کے اندر ہی پیپر آ گیا اور وہاں سے جو ہی محفوظ ہو گیا ایک ہافت فاظت تو ہی سہی یہ ان کے دل میں محفوظ ہے لیکن اگر ان میں بھی اقتلاح ہو جائے تو لکھاوا موجود اور آج یہ لکھنے کی پیپر کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں فیلہ ہوا ہے تو ایجادتہ انہوں نے کیا لیکن فائدہ اس کا ہم نے اٹھایا مسلمانوں نے اٹھایا اور اس کے اندر پھر اس کے اندر ریکارڈ کرنے کا انقلاب آ گیا جب سے پیپر آیا پھر ہر چیز محفوظ ہونے لگی تو یہ اس سے ہم کو معلوم پڑتا دنیا بر میں اس سے فائدہ ہوا جب وہ چین پہنچے تو صاحبہ چین گئے وہ پیپر بھی لائے وہ ڈیولپ کیا اس کو اور وہاں پر جا کر وہ بس بھی گئے کچھ گئے تو وہی رہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے تجارت شروع کر دی روڑ کے اوپر پہلے تجارت انہوں نے کی پھر کرتے رہے اور ترقی کی تو دھکا نے خرید لی وہ بڑے بڑے شوروم خرید لی تو جو چین کے لوگ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ بھار سے آئے اور ہمارے سارے بیجنس پہ کبجہ کر لیا انہوں نے کچھ بھی نہیں اس کے بعد بھی انہوں نے کر لیا تو انہوں نے اور ہم تو جانتے ہیں کہ چائنا جو ہے آج بھی مشہور ہے اس کے سامنے کوئی دنیا کی کوئی تاکٹ ٹک نہیں سکتی اس کے جو پروڈک وہ بناتا ہے جو رینج اور جو فینیشنگ اور جو سستی در میں وہ دیتا ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا کے ادار تو کومے کا مجاج بدلتا نہیں کومے کا مجاج وہ ہی رہتا تو اس وقت میں ان کا مجاج یہ تھا وہ اس تجارت میں آگے تھے لیکن یہ مسلمان وہاں پر پہنچے اور چند مسلمان گئے انہوں نے جا کر ان کو تجارت میں پیڑ دیا تو انہوں نے شکایت بھی کہ وہاں کے بادشاہ تھا کہ یہ دیکھو بھار کے لوگ آئے اور انہوں نے ہم کو یہاں پر ختم کر دی ہماری تجارتیں ہڑپلی بڑی بڑی دکا نہیں انہوں نے بنا لی بادشاہ نے بلائے انہوں نے کہا تم نے ایسا کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم تو خالیات یہاں پر آئے تھے لیکن ہمارے پاس میں ایک اللہ کے رسول آئے تھے تو انہوں نے ہم کو کچھ اصول بتائے کچھ ہم کو سکھایا تھا ہم کو سکھایا کہ جھوٹ مد بولنا ایمانداری سے تجارت کرنا جو اگر اس میں کھامی ہو تمہارے پروڈک کے اندر چیچ کے اندر تو بتا کر بیچنا اگر کسی کو ادھار دے دو تو اس پر تکا جا مت کرنا اگر اس کی حیثیت نہ دینے کی تو اس کو پریشان مت کرنا ماف کر دو تو بہتر ہے تمہارے لئے تو یہ جورت مند کی مدد کر دینا یہ سب انہوں نے ہم کو سکھائی اور ہم نے ویسا ویسا ہی کیا تو لوگوں نے پھر ہم سے مال لینا شروع کر دیا اور ان سے بند کر دیا اور اگر یہ بھی لوگ ایسا ہی کرے جو ہم کر رہے ہیں تو یہ واپس سے ترقی کر سکتے یہ پھر سے ترقی کر سکتے تو یہ مسلمان جو تھوڑے سے تھے لیکن وہاں پر گئے اور ان کو انہوں نے پیٹ دیا اور وہاں پر تجارت فیلا دی تو یہ لوگوں کو نفع پوچاتے تھے تو نفع جہاں سے بھی ہو علم جہاں سے بھی ہو اس سے سیکھنا چاہیے یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم سیکھو چاہے جو ہو کیونکہ جنگ کے وصول کے جنگ بھی دیکھے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے قیدیوں کو قید کر لیا اس کے بعد ان سے کیا کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سیکھا دو اور تمہاری آ جاتی علم کے لیے سیکھو اس کو اس کے لیے کوئی ان سے پیسہ نہیں لینا کوئی ان کو سجا نہیں دینا تاکہ یہ سیکھ جائیں تو مسلمانوں کے اندر یہ ہوا بھی ہے کئی اگر ہم پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر تو وہ جنگ کے اندر بھی اگر جب جنگ مہائدہ کرتے تھے تو یہ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم تم کو چھوڑتے ہیں لیکن تمہارے پاس جتنی لائبری دی جتنی کتابیں ہیں وہ سب ہم کو دے دو وہ دوسری قومیں آسانی سے مان جاتی تھی وہ لے لے لو یہ کہ ہمارے لیے تو رد دی ہمارے کس کام کے لے جاؤ تمہارے پاس اور یہ لے جاتے تھے تو وہ دینی تو نہیں ہوتی تھی کیونکہ دین تو تھا ہی نہیں وہ کچھ علوم کی کتابیں تھی کچھ جبان کی کتابیں تھی کچھ فلسفے کی کتابیں تھی وہ ان کو پڑھ لیا انہوں نے سکھا اور وہ دنیا میں آگے بڑھتے چلے گئے اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ایک جمعنہ ایسا بھی تھا کہ مسلمانوں کے علاو کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا دنیا کے اندر تو یہ دور بھی آیا کیونکہ وہ تک تک فائدہ پہنچا رہے تھے لوگوں سیکھ رہے تھے تو یہ فائدہ ان کو ملا لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا کہ بادشاہ بنے اور پھر ان کو جو ہے نقصان کرنے لگے تو پھر جوالہ شروع ہو گیا اور وہ ختم ہوتے چلے گئے تو جمین میں وہ ہی رہے گا جو فائدہ دے گا یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تو آج ہم اس میں تو لگے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو اس میں تو لگے ہیں لیکن اس میں نہیں لگے کہ فائدہ نہ ہو فائدہ تو وہ ہوتا ہے رحمت اسی کو آ جاتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ ملے ہم اس میں تو لگے کہ ہماری وجہ سے کوئی نقصان کسی کا نہ کرے لیکن وہ ہمارے کام کا نہیں جب تک کہ ہم لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائیں فائدہ پہنچائیں گے تو باقی رہیں گے دنیا کے اندر نہیں تو پھر نہیں اور یہ فائدہ لوگوں نے پہنچایا صحابہ نے پہنچایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس کی کئی کئی مثالیں ہیں اس کے اندر فتہ مکہ کے موقعے پر ابو سوفیان پہنچے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لئے تو وہاں پر تو ان کو وہاں پر فیر جو ابو بکر اور عباس نے ان کو پناہ دی کہ کہ چلو ٹھیک ہے ہم جا کر لیکن وہاں آگئے تھے وہ تاجرت عمر تو مارنے کے لئے دوڑے ان کو دیکھا تو لیکن کسی طرح ان کو اللہ کے رسول اللہ خیمے میں پہنچا دیا اور وہ خیمے میں پہنچ گئے تو ان سے جا کے کہا بولے کیا چاہتے ہو کیا لینے آنے بولے ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے اب ہم تم سے لڑ نہیں سکتے تو طاقت نہیں ہے تو اللہ کی سمجھے تم چاہتے کیا ہو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو امان چاہیے ہم محفوظ ہو یہ چاہتے ہیں تو بولے اچھا تمہارے گھر میں جتنے آجائے سب محفوظ ہے سب کے لئے امان تو انہیں کہے اللہ کی رسول اللہ مہاں تو اتنے لوگ آئیں گے ہی نہیں میرا گھر تو چھوٹا ہے تو اچھا چلو حرم میں جتنے آجائے اتنے محفوظ ہے بولے نہیں حرم میں بھی نہیں آئیں گے اتنے بڑے مکہ کے سارے لوگ ہیں اور یہ وہی سارے لوگ تھے جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا ان کو مارا ان کو جو انگروں پہ لیٹایا ان کو مال چھین لیا ان سے جمینے چھین لی ان کی رستداروں کو قتل کر دیا لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر دیا پھر چاہتے کہا پھر کہا کہ اچھا جو جو گھر کے اندر رہے گا سب محفوظ ہے تو پھر کہا بھی اللہ کے رسول اللہ جو گھر کے اندر ہے سب محفوظ ہے جو ابو صوفیان کے گھر کے اندر ہے وہ بھی محفوظ ہے سب کو معاف کر دیا فائدہ پہنچایا تو یہ ان کو عروض ملا وہ سب سردار بھی آئے اس کے بعد سب کو بلائے بھی وہ سب سے بھی پوچھا تو سب کو بھی اسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ پورے سرداروں کو معاف کر دیا کہ جاؤ معاف کر دیا لوگوں کو فائدہ پہنچایا تو یہ ان کو فائدہ کیونکہ جبکہ انہوں نے نقصان کتنا کیا تھا ان کو وہاں سے نکالا تیرہ سال تک ان کو پریشان کیا پھر مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی ساجی سے کرتے رہے ان سے جنگ لڑتے رہے لیکن اس کے بعد بھی معاف کر دیا فائدہ پہنچایا تو اللہ نے ان کو جب اروز دیا اور اس کے بعد میں جب فتے بھی ہو گئی تو اپنا جو کچھ انہوں نے چھین لیا وہ واپس بھی نہیں لیا وہ بھی ان کو واپس دے کر پھر مدینہ چلے گئے سارے کہ یہ بھی تم ہی رکھ لو وہ بھی اب واپس نہیں لیا وہ بھی چھوڑ دیا تو فائدہ پہنچایا تائیف کے اندر خون ریس رہا ہے وہ فریشتہ کے آفر دیتا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو سب کو پیس دے ابھی آپ بولے یہ آفر آپ کے لئے وہ بولے نہیں نہیں اتنا بھی نہیں کہ آدمی چلو خون سنگ جائے بعد میں تو تھوڑا درد کم ہوتا ہے تو پھر بول دے کہ وہ ٹھیک ہے تو اسی وقت جب خون ریس رہا ہے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ پیٹ پیچھے سامنے بھی ہوتا ہے کہہ دیتا ہے چلو میری بڑائی ہوگی تو میں اس کو ماف کر دوں موپے لیکن پیچ پیٹ چھے کہہ رہا تھا پیٹ پیچھے اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہم آف کر دیا میں نے ان کی نسلیں ایمان لائی نفع پہنچایا تو نفع بکس تھے تو دنیا میں کامیاب رہے اور یہ ہم دیکھتے نا اتنی فتح ہوئی اتنی دنیا کے اندر تو یہ کوئی ساری جنگ سے نہیں ہوئی ہے یہ لوگ خود بلاتے تھے ان صحابہ کو کہ ہم کو آؤ خط لکھتے تھے عورتے خاص اور پر خط لکھتی تھی کہ ہم پریشانے جلم ہوں ہمارے بادشاہ ہم پر جلم کرتا ہے ہم کو آ کر نجات ان سے دلاؤ اور ہمارے پر حکومت آپ کرو تو یہ اتنی ایران ایران اور جب فتح ہوا سب ایسے ہی ہوا اس کے لئے کوئی جنگیں نہیں کرنی پڑ کیونکہ لوگ فائدہ پہنچاتے تھے تو لوگ خود بلاتے تھے ان کو کہ ہم پر آ کر تم حکومت کرو لیکن ہمارے یہاں پر اندوستان میں بھی مسلمان آئے اور آٹھ سو سال تک حکومت کیا لیکن لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں پہنچایا سوائے گدی پہ بیٹھنے کے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور یہاں پر جو جلم تھا جو عورتوں کے اوپر مردوں کے اوپر جن لوگوں کو یہاں ستایا گیا جو یہاں پر جو دلیت جن کو ہم کہتے ہیں جن کو ایک بار ان کا نام جو اچھوت رکھا جاتا تھا کہ اچھوت ہے اور ان کو جو ہے کچھ نہیں کیا تو آٹھ سو سالوں میں مسلمانوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ان کو صرف جو ہے کچھ نہیں انہوں نے کیا جب کیے تو قرآن کا علمہ تھا قرآن میں اللہ نے کہا سورہ نیسا سو نمبر چارہ اتنا پچھوتر کے اندر کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم ان دبے کچھلے مردوں اور وڑتوں اور بچوں کے لئے کیوں نہیں لڑتے تمہیں کیا ہو گیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے کسی کو بھیج دے وہ ہم سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے کسی کو بھیج دے وہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا تو گدیوں پر بیٹے رہے اور کہے دیا کہ ان کے دھرم کا معاملہ ہے تو ان کو نفع نہیں دیا تو اگر نفع دیتے ہو اس وقت ان کو پتحفظ دیتے تو ہماری تعداد آج یہ نہیں ہوتی اس کے بعد بھی پھر ہم کو بعد میں انگریج آئے اس کے بعد بھی اچھا ماحول ملہ پچاس ساٹھ سال تک اس میں بھی کچھ نہیں کیا ہم نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا ہے کہ امن کا دور تھا کسی کو ہم نے فائدہ نہیں پہنچایا تو نتیجہ کیا ہوا کہ آج پھر گھیرا ہوتا جا رہا ہے تو یہاں یہاں کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو گھیرا ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ ہے کیونکہ یہ فائدہ کچھ نہیں پہنچا رہے تو جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ یہاں رہتا ہے تو یہاں تو ٹھیک ہے اسلامی ملک کو کہتا ہے ان کے پاس تو پیسہ بھی ہے چلو یہاں ہم کہتے کہ مسلمان یہاں گریب ہے لیکن وہاں تو ان کے پاس پیسہ بھی لیکن اس کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں پہلے تو پیسہ آیا تھا انہوں نے سوچا بھی نہیں جب سوچا انہوں نے کہا ہے ان کو تو لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے کچھ کرنا چاہیے جھکات بھی دینی چاہیے تو پھر کیا کر دیا کہ قرآن کے ایک پریس کھول دی چھاپ چھاپ کے باٹتے رہے ہیں جبکہ پڑوس کے ملک میں افریقہ کے اندر مسلمان بھوکے مر رہے ہیں تو ایسا قرآن بھی کیا بات رہا نا فری کے اندر وہ تو لوگ بھوکے مر رہے تو پھر قرآن کا کیا کریں گے ان کو کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس تو ان کو نہیں دیکھا پھر اس کے اندر وہ شاہ کا نام لکھ کر اس پر بھی ایسا بھی نہیں دیں گے اس پر بھی شاہ کا نام لکھیں گے کہ یہ فری میں دے رہا ہے حسان کر رہا ہے تمہارے تو فائدہ انہوں نے بھی نہیں پہنچایا والا جو ہے وہ باقی رہتا ہے تو قرآن نے اصول دی ہے کہ جو فائدے مند ہوگا تو وہ جو ہے نفع دے گا تو وہ یہاں پر رہے گا تو یہ قرآن کے اصول ہیں اور اصول کیا ہے کہ نفع بک سے وہ رہے گا تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اللہ نے ہم کو آسانی کر دی ہے جو اتنے سالوں سے ہم چار سالوں سے سارے چار سالوں سے کچھ دبے ہوئے تھے تو اللہ نے ہمارے لئے کچھ آسانی آج پیدا کر دی ہے شیاسی طور پر ہم کوئی فائدہ اس سے ہونے والا نہیں ہے لیکن یہ کچھ کے کچھ مصیبت ہمارے پاس میں ایک سہولت آ گئی ہے ایک محلت ہم کو مل گئی ہے کچھ وقت کی اس محلت کا ہم فائدہ اٹھا لیں اور پھر سے اللہ کی رہا میں لگ جائیں واپس سے کیونکہ اب وہ مصیبتیں کچھ آسانی ہمارے پاس کچھ ہمارے سننے کا ہو سکتا ہے کچھ سنے ہماری تو اب ہم اللہ کی رہا میں لگ جائیں محلت ہے اور اگر اس کا فائدہ نہیں اٹھایا وہ اس کے اندر بھی لوگوں کو نفع نہیں پہنچایا تو پھر یہ محلت بھی ختم ہوگی اور پھر اس سے بڑی مصیبت آنے والی تو ابھی جو آسانی ہم کو ملی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تو من من تو خوش ہے ہم بلے چلائے نہ لیکن خوش ہے کہ ہاں چلو یہ تو اچھا ہوا کچھ جگہ تو اچھا ہوا کچھ علاقوں کے اندر تو کہیں سے کہیں اس کا فائدہ تو اٹھائے اگر اس کا اپنے فائدہ نہیں اٹھائے اس محلت کا وہ لوگوں کو نفع نہیں دیا نفع کیا کہ ان کو اللہ کی راہ میں کام کرے چاہے جس طریقے سے انسان کو فائدہ پہنچا ہے چاہے کھانے سے پہنچا ہے بیماریوں میں پہنچا ہے دین کا پہنچا ہے اللہ کی طرف بلانے کا پہنچا ہے آخرت کا پہنچا ہے کسی بھی اس کا فائدہ پہنچا ہے تو ہم پھر باقی رہیں گے لیکن یہ محلت پھر ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ پھر رہ آسان نہیں ہوگی تو ایسا نہ ہوگی قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا سورہ عصرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تریہ سے میں فرائے گے جب ہم ان پر نعمت دیتے ہیں تو یہ پھر مو فیل لیتے ہیں انام کرتے ہیں ان کے اوپر پھر پیلو بچاتے ہیں اور جب ان کو تکلیف آتی ہے تو پھر یہ مایوس ہو جاتے ہیں تو جب تکلیف تھی تو ہم خوب دعا سے کر رہے تھے ہم تو تکلیف کے اندر یہ سب طرف سے گھیرا جا رہا ہے اللہ خوب دعا ہی کر رہے تھے لیکن اب آسان ہی ہوگی تو کیا ہوا اللہ کی طرف اب رضو اب کون دعا کر رہے ہیں تب دبے کچھ لے تھا تب تو بول دعا کر رہے تھے اب کون دعا کر رہے ہیں آسان ہی ہوگی تو ہم بھی بھول گئے آسان سے بیٹ گئے وہ ہماری جندگی پہلے والی واپس آگئی تو اب یہ آسان ہی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا ہے لوگوں کو نفع دینا ہے اور یہ کام کرنا ہے تو پھر ہم باقی رینیں گے نہیں تو پھر اللہ یہ مولت کو پھر ہم کو جایا نہ کرے اللہ نے فرمایا اسی سورہ کے اندر کہ ہم تو قرآن ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومین کے لیے رحمت ہے اور جالیم تو ہے جو اس کی ناقدری کرتے ہیں یعنی اس کا انکار کرتے ہیں تو جبکہ اللہ نے ہم کو ساری چیز رحمت والی دی ہے اور فائدے والی دی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس آسان ہی کا اس مولت کا ہم فائدہ اٹھا ہے اس سے پہلے کہ مولت چھین لی جائے تو اگر ہم نفع پہنچائیں تو آگے جو پھر اللہ ہمارا جو اس میں ساتھ بھی دے گا اور ہم کامیاب بھی ہوں گے واکھر دوان ہے الحمدللہ ملتا جائے گا اس کی منجیر شکریہ